ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل فکر آخرج ہے یہ فکر آخرج بھی خود اپنے ذات میں مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب انسان اپنی فنہ اور موت کا تصور کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ موجودہ جو ایسے ارادے جو اس مالک کو ناراض کرنے والے ہوں کیونکہ مرنے کے بعد جو اللہ سے ملاقات اس کی منزل ہے اس لئے وہ پھر خوف زدہ ہو کر ان معصیت و گناہ اور بغاوہ سے بچتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا وہ دکھاؤں گا اس لئے موت جو ہے اور موت کو اللہ نے یقینی رکھا ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کے رہے گی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ موت انسان کو یوں رزق انسان کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے مطلب موت جیسے پہنچ کے رہتی ہے رزق بھی پہنچ کے رہتا ہے تو کیونکہ موت جی ہے وہ کوئی بندہ اس سے بچ کے نکل نہیں سکتا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی جو موت ہے اس کو کسر سے یاد کیا کرو کیونکہ کسر سے یاد کرے گا تو انسان کے اپنے ارادے انسان کی شہوتیں وہ ٹوٹیں گی جب وہ ٹوٹیں گی تو اللہ تبارک و تعالی کا قربس کے لئے آسان ہو جائے گا بلکہ ایک حدیث میں عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں شہدہ کے ساتھ بھی کوئی اٹھے گا یعنی جو مقام شہدہ کو ملے گا تو کیا ان کے مقام کے برابر کسی کو مقام ملے گا جو اس کے ساتھ کلاشر میں کھڑے ہو فرمایا کہ ہاں وہ شخص جس جو دن رات پہ بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے بیس مرتبہ موت کو جو یاد کرتا ہے اللہ اس کو وہ مقام عالی عطا کریں گے کہ کل روز قیامت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ شہدہ کے ساتھ ہوگا یعنی موت کو یاد کرنا جو اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی فنا کا تصور جب باندھ لیتا ہے تو سارے تقبر ٹوٹ جاتے ہیں ساری دنیا کی محبتیں جو ہے وہ خیرہ ہو جاتی ہیں ساری لذتیں جو فیکی پڑ جاتی ہیں اور پھر جو موت کی فکر اس کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ ہے فکر موت موسیقی موسیقی